اسلام علیکم محسوس ناظرین آپ تمام کار جی ایم ٹی نیوز میں استقبال ہے روزانہ پچیس سو پاسپورٹ جاری کیے جارے ہیں آر پی او کا اعلان ریجنل پاسپورٹ آفیسر آر پی او ڈی بلیہ نے جمعے کو کہا کہ روزانہ پچیس سو پاسپورٹ جاری کیے جارے ہیں اور سلوٹ بکنگ میں تاخیر کو جنگی بنیادوں پر کم کیا جارہا سلوٹ بکنگ کے لیے دو ماہ کے انتظار کی وجہ بتاتے ہوئے بلیہ نے کہا کہ کوویڈ بہران کے دوران پاسپورٹ کی زیادہ درخواستیں موصل نہیں ہوئی اور اب صورتحال نارمل ہونے کے بعد تعلیم اور ملازمات کے لیے بیرون ملک سفر کرنے والوں کے خواہش مندوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا انہوں نے کہا کہ چھٹیوں میں بھی کام چل رہا ہے بلیہ نے کہا کہ سکندر آباد ریجنل پاسپورٹ سیوہ سنٹر میں ان لوگوں کے لیے ایک قصوصی کاؤنٹر خائم کیا گیا ہے جنہیں فوری طور پر سفر کرنے کی ضرورت ہے پاسپورٹ ان لوگوں کو جاری کیا جائے گا جو کہ ہنگامی، طبی علاج، ملازمت یا پھر تعلیم کے لیے سفر کرنے کے لیے ضروری ہے اگر وہ متعلقہ دستاویزات کے ساتھ مرکز پہنچیں گے یہ مراکی صبح نو بچ کر تیس منٹ سے دوپہر بارہ بچ کر تیس منٹ تک کام کریں گے اس ایمرجنسی کاؤنٹر سے روزانہ تقریباً ایک سو پچاس سے دو سو لوگ مستفید ہو رہے ہیں نو دن کے ایک شیر خوار بچے کو علاج کے لیے لنڈن جانے کے لیے ایک گھنٹے کے اندر اندر پاسپورٹ بھی جاری کر دیا گیا بیش ہے سینئر جنرلیسٹ افسر خان کی جی ایم تی نیوز کے لیے یہ خصوصی ریپورٹ گردوں کے مریضوں اور ڈیالیسٹ پیشنٹس کے لیے خوش قبری بیویل ہربل ہیلتھ کیر جی ایم پی اپروف اور آئی ایسو سیٹیفائیڈ ہنڈ پرسنڈ ہربل نو سائیڈ افیکٹ ملک و بیرون ملک ہزارہ مریض شفایاب ہو چکے ہیں بیویل ہربل ہیلتھ کیر میں جڑی بوٹیوں سے تیار کی جانے والی دواؤں سے تمام امراض جیسے ہر طرح کا کینسر، ٹی بی، گردے اور پتے میں فتری، ایٹس، برین ٹیومر، ڈل کی نالیوں کا بند ہو جانا لیور کے امراض، تھائیرائڈ، بواسیر، ڈائیبیٹیز، جنسی امراض، جڑوں کا درد، فالچ کے علاوہ دگر امراض کا مکمل اور زنانہ مریضوں کے لیے علائدہ لیڈی ڈاکٹر کی بھی سہولت ہے